کیا اپنی سمپتی بچانے کیلئے گاندھی پریوار نے 1985 میں ختم کیا تھا وراثت ٹیکس انہیرٹنس ٹیکس کو 2011 میں دوبارہ کیوں لاغو کرنا چاہتی تھی منموحن سرکار جس انہیرٹنس ٹیکس کی ذکر سے کانگریس بیک فوٹ پر چلی گئی ہے اس نے جڑا ایک ایسا سچ سامنے آیا ہے جسے سن کر یقین ان آپ چونک جائیں گے آپ کو شاید نہیں پتا ہوگا کہ 1993 میں نہرو سرکار نے سمپتی سے جڑا ایک ایسا ہی قانون بنایا تھا جسے ایسٹر نیوٹی کہتے تھے جس 1985 میں راجیو سرکار نے ختم کر دیا حالانکہ تبکہ ویتمنتری رہے ویپی سنگھ نے اسے لابکاری نہیں بتایا تھا لیکن پی ایم اوڈی نے اس کے پیچھے کی پوری کہانی دیشواسیوں کے سامنے رکھ دی جب دیش کی ایک پردھان منتری بہن اندراجی نہیں رہی تو ان کی جو ملکت تھی ان کی جو پرپرٹی تھی وہ ان کی سنتانوں کو ملنی تھی لیکن پہلے ایسا کانون تھا کہ ان کو ملنے سے پہلے ایک حصہ سرکار لے لیتے اُس پرپرٹی کو بچانے کے لیے اُس سمائے کے پردھان منتری سریمان راجیو گاندی نے پہلے جو انہیریٹنس کانون تھا اُس کو سماپت کیا اتحاس کے پنوں کو پلٹنے پر پی ایم و دی کی آروپ بھی صحیح دکھائی پڑتے ہیں دراصل انہیریٹنس کے سمپدہ شلکہ دینیم کے تحت سمپتی کی وراثت پر ٹیکس لگتا تھا یہ ٹیکس وراثت میں ملی سمپتی کے مولے کا 85% تک ہو سکتا تھا جس پرپرٹی کی قیمت جتنی زیادہ ہوتی تھی اس پر اتنا آدھیک ٹیکس لگتا تھا جیسے 20 لاکھ روپے سے اوپر کی سمپتیوں پر 85% ٹیکس لگتا تھا سمپتی شلکہ دینیم 1913 کو راجیو گاندھی سرکار کے پہلے بجک میں ہی سماپت کر دیا گیا اس سمیں وی پی سنگھ ویت منتری تھے اس دینیم کو 1 اپرل 1984 کی تاریخ سے سماپت کر دیا گیا تھا ٹیک ایک مہینے بعد 2 مئی 1984 کو اندرہ گاندھی کی وصیت پرکاشت ہوئی وصیت کے انوصار اندرہ گاندھی کی لگ بھگ 21.50 لاکھ سے ادھیک کی سمپتی ان کے تین پوتے پوتیوں راہل گاندھی پیانکا گاندھی اور ورون گاندھی کو سوپ دی گئی تھی سوچی اگر ڈہرو سرکار کا بنایا کانون گاندھی پریوار پر لاغو ہوتا تو 21 لاکھ 50,000 سے زیادہ کی سمپتی کا 85% حصہ سرکار کے حصے میں چلا جاتا لیکن راجیب گاندھی کی سرکار نے کانون کو ختم کر کے مہیندرہ گاندھی کی پوری سمپتی بچالی لیکن اب کانگریس کی سرکار ایک بار پھر اس کانون کی بقالت میں جھٹ گئی ہے حالانکہ کانگریس کی اگوائی والی یوپی سرکار 2011 سے ہی اس کانون کو لانے کی تیاری کر رہی تھی 2011 میں تتکالین پردھان بندرے ون مہن سنگھ کی ادھیکشتہ میں یوجنا آئیوک کی بیٹھا کے دوران تتکالین گرہ منتری پیچھے تمرم نے ویراثت ٹیکس کی استفارش کی تھی اسی سال انسٹیوٹ آف پابلک پاننس اینڈ پولیسی کے کارکرم میں اس ماملے کو پھر سے اٹھائے گیا انہیرٹنگ سیکس پر چیدن برم نے کہا تھا کہ ویراثت کر لگانے کا یہ صحیح سمیں ہے تتکالین ویتمنتری نے 2012 کی آخری دور میں کہا تھا کہ کئی بار مجھے لگتا ہے کہ ہم نے ٹیکس میں بہت انڈھیل دے رکھی ہے کیا ہم اس اور دھیان دے رہے ہیں کی دولت کچھ لوگوں تک سیمٹ رہی ہے پھر بھی میں یہ کہنے سے ہجک رہا ہوں کہ ہمیں ویراثت ٹیکس لے آنا چاہیے یعنی کانگرس کے ارادے پہلے سے ہی صاف ہے کہ زدگی بھر ٹیکس چکا کر دیشواسی جو سمپتی اپنے بچوں کے لیے بنائیں گے اس کا بڑا حصہ ہڑپ لیا جائے گا خود کی سمپتی بچانے کے لیے کانون کو ہی ختم کر دیا جائے گا سوچی جس کانگرس نے سرکار میں رہتے ہوئے اپنے پریوار کی سمپتی بچانے کے لیے کانون ہی ختم کر دیا آج وہی کانگرس دیشواسیوں کی سمپتی کو باٹنے کی بات کس حق سے کر رہی ہے ویرو ریپورٹ ایک بھارت کی پس